اچھا جی گارڈین کوٹ جو ہے وہ کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ جو گارڈین مقرر کیا ہوتا ہے اس کو ختم کر سکتی اس کی گارڈین شپ کو تو یہاں پر ہم تھوڑی سی اس کی جو اپنا وجوہات ہیں یا جو ریزنز ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور اس کو آپ کو بتائیں گے تو وڈی کے طرف جانے سے پر ہے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل لا تھری سکسٹی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر کے لئے کر لیں تو یہاں پر میں چند جو ہے وہ جو آپ کے سامنے کنڈیشن رکھوں گا کہ جب گارڈین کوٹ جو ہے وہ اپنا یعنی کہ گارڈین شپ کو ختم کر دیتی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ سب سے پہلا آ گیا کہ وہ صحیح خیال نہیں رکھتا نبالکا یعنی کہ جو گارڈین ہے وہ نبالکا خیال نہیں رکھتا ٹھیک ہو گیا یہ سب سے پہلے آ گئی نمبر ٹو پر آ گیا اس کے حقوق ابن کرتا ہے یعنی کہ جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو صحیح طرح دار نہیں کرتا اور اس کے جو یعنی کہ اپنا اس کے جو رائٹس ہیں ان میں یعنی کہ وہ اس کے ساتھ اس کو غبن کرتا ہے اس کے کوئی پیسے ہیں اس کے کوئی مال ہے اس کے کوئی ذات تک جو ہے وہ اس کو کھانا نہیں دیتا یا اس طرح کی جو یہ سب سے میں آ گئی ہے اچھا یہ نمبر ٹین پر آ گیا کہ جو گارڈین ہے وہ اس کے اوپر تشدد کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اس سے مارتا پیٹتا ہے جس سے یعنی کہ اس کے اوپر تشدد کرتا ہے جو اس کے صحیح کے لئے یا اس کی منٹلی لیول جو ہے وہ اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی اس کے لئے ایک امپورٹنٹ گراؤنڈ ہے اچھا نمبر چار آ گیا کہ وہ غیر اخلاقی زندگی گزار رہا ہے گارڈین ٹھیک ہو گا جیسا کہ شراب پیتا ہے یا کوئی اپنا بری آداد کا مالک ہے تو وہ اس میں آ گیا اور بدفعلی قتل ریکیتی وغیرہ کے جرم میں وہ اس کو جو ہے وہ کنوکٹیڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا جو ریکارڈ ہے کریمینل ریکارڈ ہے وہ اس طرح کہہ کہ وہ بدفعلی قتل یا اس طرح کے جو ریکارڈ ہے ان میں آ چکا ہے اچھا جی یا کسی جرم میں یہ نیکس کنڈیشن آ گئی یا کسی جرم میں اس کو سزا ہو گئی ہے یعنی کہ اس کو کوئی جرم ایسا ہے جس کے اندر اس کو سزا ہو گئی جس جو ظاہر کرتا ہے اس کی کریمینل انٹینشنز کو اور جو اس کا بیہیوئر کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے تو کوئی بھی ایسی کام جو وہ معاشرے میں کرتا ہے جس کی وجہ اس کو سزا ہو گئی ہے تو وہ جو ہے یعنی کہ یہاں پر آ گیا اور وہ دیوالیہ ہو جائے یعنی کہ وہ بینکرپٹ ہو گیا ہے اس کے پاس یعنی کہ کچھ نہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی جو نشانہ ہے وہ گارڈین کے پروپٹی گارڈین کے جو نبالہ کی پروپٹی ہوگی اسی وہی پر اس کی نظر ہوگی ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پر ایک نیکس کنڈیشن آ گئی کہ وہ خود بھی ڈسچارج ہونے کی جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ وہ خود بھی ڈسچارج ہونے کی درخواست ہے دے سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے جو یہ جو گارڈین کی جو اپنا اس سے میں دصبردار ہوتا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا نیکس کنڈیشن آ گئی کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے گارڈین کی اب اگر گارڈین ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے تو پھر بھی جو ہے وہ اپنا اس کا جو ہے وہ ختم ہو گیا سارا سلسلہ وہ اس کا گارڈین شپ برقرار نہیں رہے گی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی یہ نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی آگے بچہ یا اس کا رشتے دار جو اس کا بیٹا ہوگا وہ گارڈین بن جائے گا نہیں اس کے لئے پھر سے گارڈین شپ کو مقرر کرے گی اچھا جی اکیس سال کی عمر عمر ہو تو بھی گارڈین شپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ گارڈین شپ جو ہے اس میں جو ہے وہ اکیس سال کا میجر تصور کیا جاتا ہے کوٹ نے اس کا گارڈین مقرر کیا تھا تو وہ گارڈین شپ ایکٹ کے تیاد وہ اٹھارہ سال کا مائنری رہے گا وہ اکیس سال میں جا کر میجر ہوگا اٹھارہ سال بعد میجر نہیں تصور ہوگا ٹھیک ہو گیا تو جب تک اکیس سال ہو جائے تو پھر ختم ہو جائے گی اچھا جی جیسا کہ بچے کے جو خراجات ہوتے ہیں یا الاؤنسز ہوتے ہیں وہ ضروری ہیں تو دارہ بچے کے جائداد سے مقرر کرتی ہے اب اگر اس کی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود جو بچہ ہے جو وہ لے کر کھا رہا ہے سارا کچھ تو پھر بھی جو ہے وہ یہ لیکن یہ جو سیمیلر میں نے اوپر آپ کو کنڈیشن دس پندرہ بتائی ہیں ان میں سے یعنی کہ یہ آپ نے اگر کیس کر رہے ہیں گارڈی شپ کو ختم کروانے کے لیے گارڈین وارڈ ایکٹ سیکشن کے تحت تو آپ نے ان جو کنڈیشنز ہیں جیسا کہ یہ اس کا خیال نہیں رکھتا اس کے کوئی غبن کرتا ہے اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا یہ اس طرح کی جو کنڈیشن ہے ان میں زیادہ پاورفل ہیں کہ اس کو وہ کیمیل ریکارڈ یافتہ ہے اور اس کے بس خیال نہیں رکھتا کوئی غبن کرتا مارتا پیرتا تو یہ تین چاری آپ بتا دیں تو یہ گارڈن شپ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا